ہلو نمسکار دوستوں اگر آپ بائک لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے بائک کے بارے میں جو مائلج کے ساتھ ساتھ باڈی کی مجبوطی اور اس کو کافی گاؤں یا سہرز کہی بھی چلانے میں کمپرٹیول بائک ہو مجبوط ہو ساتھی ساتھ کم سے کم پرائز میں ہو تو میں آپ کو پانچ ایسی بائکوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لائک کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جو پہلے نمبر کی بائک بتاؤں گا وہ سب سے زیادہ اس سن میں بھی پاپلر ہو رہی ہے اور اس پر کمپنی نے ابھی ڈسکاؤنٹ بھی بہت پڑا ڈسکاؤنٹ دے رکھا اس کے لئے آپ ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا پیسے کی بچت ہو سکے اور آپ بائک خرید سکیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہے ایک سو دس سی سی کی جو ہے یمہا کی سلوٹو یہ بائک الگ الگ کلر میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو بتا دیں بائک کے جو پارٹس ہیں مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اسی لئے یہ بائک بہت زیادہ پاپلر ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگ خریدتے ہیں اس کے پارٹس بہت کم پرائز میں مل جاتے ہیں اسی وجہ سے بھارتی بجار میں بہت زیادہ فیمس ہو رہی ہے اس کے لک کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوہزار چوبیس کا سلوٹو آر ایکس موڈل ہے یہ اس کا بیک لائٹ ہے اور یہ اس کی سیٹ ہے جو کی کافی لمبی چوڑی سیپ دی گئی ہے پرفیکٹ بنایا گیا سیٹ دو لوگ آرام سے دو تین لوگ آرام سے گاؤں میں تو تین چل جاتے ہیں تو تین بھی چل سکتے ہیں اور یہ مہا کا یہ بائک ڈلی میں جو اس کی پرائز ہے وہ ہے 69,999 روپے ایک سوروم پرائز ہے ہو سکتا ہے آپ کے چھیتر میں یہ پرائز کچھ کم یا زیادہ ہو یا میرے ویڈیو بنانے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو آپ ایک بار پورا دیکھئے گا اور اپنے نجدیک میں جو سوروم ہے اس پر جا کر چیک ضرور کیجئے گا اس میں آپ کو ایلوئی ویل کے ساتھ ریئر سسپنسن دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ ریشت جو کی میٹل کا لگایا گیا ہے ریئر بریک ملے گا آپ کو لوگ وائز یہ کافی اچھی بائیک ہے ساتھی ساتھ کافی مجبوطی کے ساتھ بھی آتی ہے مائلیج کی بات کریں تو کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 82 کلومیٹر پر لیٹر کا اس میں مائلیج نکلتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ جو یہ بائیک ہے یہ لوگوں نے دراہت نے لیا تھا ان کا ایبریچ جو ہے وہ ہے 70 کلومیٹر پر لیٹر کا نمبر چار پر ہے ہونڈا کی ڈریم یوگا اس بائیک کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ڈیجائن ہے اس کے فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیلیسکوپک فارک سسپنسن ہے جو کی کافی دمدار ہے اور رائیڈنگ میں آپ کو کافی مجھے دینے والی ہے اس کا فرنٹ جو بریک ہے وہ آپ کو 130 mm کا ڈرم بریک دیکھنے کو ملے گا اس کے ٹائر کی بات کریں تو وہ 80 x 100 یعنی 18 انچ کا اس میں آپ کو ٹوب لیٹ ٹائر مل جائے گا ساتھ ہی ایلوئی ویل کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا ہائی بیم لو بیم لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ڈیجائن میں ہے میٹر جو رہے گا وہ فل اینالوگ میٹر ملے گا اس گاڑی میں آپ کو سیلف سٹارڈ آپسن بھی دیکھنے کو ملے گا مائل ایس کی بات کریں تو یہ 84 km پر ہور کا جو کمپنی دعویٰ کرتی ہے لیکن یہاں پر 64 کا کسٹمر کا جو ریٹن اور ڈیجلٹ آیا وہ 64 km پر لیٹر کا ایوریج ہے اس کے پرائیس کے بارے میں بات کریں تو دلڈی میں اس کی پرائیس 57.475 روپے جو کی ایک سوروم پرائیس ہے نمبر تین پر آ جاتی ہے تی بی ایس سپورٹس ڈی ایس سیون یہ دوہزار چوبیس کی موڈل بائک ہے یہ کافی ہائیٹ ڈیمینڈ میں بھارتی بجار میں ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں دلڈی میں اس کی پرائیس جو ہے وہ دوہزار چوبیس موڈل کا تھوڑا بڑھ چکا ہے اسسی اہزار پانسو روپے اون روڈ پرائیس ہے لک وائز بات کریں تو آپ سائٹ سے اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے فیچر کے بارے میں بات کریں تو لگ وقت جو نورمل بائک میں فیچر رہتے ہیں وہ سبھی فیچر اس میں ہیں اور دوہزار چوبیس موڈل تھوڑا سا ایڈوانس مائلیج کے ساتھ بنایا گیا ہے سمارٹ جو کی ہنٹریٹ سی سی ملیں گے تو آپ کو اس بائک میں لک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اٹریکٹیب لک ہے اور بولو کلر میں ہم آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ بائک آپ کو کافی الگ الگ کلر میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو بتا دیں دوہزار چوبیس موڈل جو اس میں آیا ہے اس میں کمفری نے کافی کچھ چینج بھی کیے ہیں جیسے اس کا سوکر پہلے سے جو ویل سوکر کافی جو کچھ تھا اس سے چینج کیا گیا ہے ٹائر ٹوبلس اور سوکر پہلے سے بھی مجبوط اور دمدار بنا دیا گیا ہے میٹر دیکھ سکتے ہیں وہی پرانا والا ڈیجائن ہے باقی تو سوکر اور جو ٹائر اور اس کے ریم کا جو کچھ کوالٹی ہے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے بہت زیادہ اچھی بنا دی گئی ہے آپ اس کے فرائج کے بارے میں بات کریں تو دلی میں آپ کو ایک کیاون ہزار دو سو ستتر روپے ایک سو روم پرائج اس کو آپ کو مل جائے گا اور مائلیج اس کا 65 to 75 کمپنی کا دعویٰ ہے اور نمبر ون پر جو آ جاتی ہے وہ ہے بھجاج کی طرف سے پلیٹینا ای بی ایس ایک سو پچیس اب ای بی ایس کیا ہے آٹومیٹک بریکنگ سسٹم دوہزار چوبیس موڈل میں جو ہے بھجاج پلیٹینا نے اپنا ای بی ایس نیا ای بی ایس موڈل لانچ کر دیا ہے پلیٹینا کو یوں ہی نہیں لوگ مائلیج کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو مائلیج ہے وہ 75 سے لے کر 85 کے اوپر تک کا بھی چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کے سروسیل پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ گاڑی کو کتنا بہتر بنا کے رکھتے ہیں اور پرائج کی بات کریں تو یہ آپ کو باون ہجار روپے ایک سو روم پرائج جو کی دلی کا ہے آپ کو مل جائے گا تو اتنے کم قیمت میں اتنی اچھی فیسلیٹی اتنی اچھے فنکسن اتنے اچھے فائک دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے اور اگر آپ کو لگے گا کہ ہم نے اس ویڈیو میں کچھ یوگدان دیا کچھ مہتپور آپ کے لئے بتایا ہے تو ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملیں گے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے جائے ہیں جائے بھارت